ناظرین اکرام جنیوہ ڈانرز کانفرنس میں تقریباً دس ارب ڈالرز کی عالمی طاقت ہوئی جانب سے پاکستان میں سلاب زیدہ علاقوں کی بحالی کے لیے ادائیکی کے وعدے کیے گئے ہیں اس وقت سب سے بڑا سوال اور جس بات کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان دس ارب ڈالرز کی وعدو کے بعد کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا سب کی نظریں اسی سوال کو لے کر اٹکی ہوئی ہیں کہ آخر کیا پاکستان کی محشت کا مستقبل ان پیسوں کے عوص ان پیسوں کے دے جانے کے وعدے کے عوص کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے عمران حان کی ناہلی کے حوالے سے جی ہاں عمران حان کے سابق دوست عمران حان کے ماضی کے ساتھ ہی فیصل وابڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران حان کے مستقبل میں 99.9% چانسز ہیں کہ بنا اہل ہو سکتے ہیں آخر اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور بات کریں گے پاکستان ترکی انصاف کی آج کے روز ہونے والے اجلاس کی پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی جس میں عمران حان نے مشتبہ طور پر مبینہ طور پر پرویز علائی پر عدم اعتماد کا اضار کرتے ہوئے نہ کہ صرف ان سے ٹرسٹ اٹھانے کی بات کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے پرویز علائی کے کارناموں کی وجہ سے پنجاب میں کافلی کی حکومت کی بہت بڑی بڑی کرپشن کی وجہ سے عمران حان کی مقبولیت دن بدن گرتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ان پر ایک برا اثر پڑ رہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین آج کا دن ایک امپورٹنٹ دن تھا پاکستان کے تناظر میں ایک تو پنجاب میں آج کی روز ایک فیصلہ ہونے جا رہا تھا اسیمبلی کا سیشن کال آؤٹ کیا گیا تھا لگ یہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ عدم اعتماد سے قبل اعتماد کے لیے ووٹ لینے کے لیے سیشن کال کیا گیا ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کچھ بیس کے قریب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی اٹھارہ بل آج کے روز پنجاب اسیمبلی میں منظور ہوئے ہیں یعنی کہ اٹھارہ مختلف قانون آج کے روز پاس کیے گئے تھے لیکن جو اہم سوال تھا وہ تھا جنیوہ ڈانرز کانفرنس کو لے کر جس پر آج پورے پاکستان کی پوری دنیا کی نظرے اٹکی ہوئی تھی چونکہ آج پاکستان وہاں پر اپنے سلاب میں ہونے والی تباہیوں کے لیے پیسے کے لیے کال آؤٹ کرنے جا رہا تھا سو اس معاملے کو لے کر آج پورا دن ہی بڑا امپورٹن رہا دن بر نیگوسییشنز چلتی رہی ایون کے شہباز شریف نے کانفرنس سے خطاب بھی کیا اس میں سیکرٹری جنرل بھی موجود تھے یونائٹی نیشنز کے انہوں نے بھی خطاب کیا بعد میں ایک میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا اللہ مختصر آپ کو بتاتے چلیں اس وقت تک کچھ دس ارب ڈالرز کی علانات کیے گئے ہیں یعنی دس ارب ڈالرز مستقبل میں آئید آنے والی سالوں میں پاکستان کو دیے جانے کے وعدے کیے گئے ہیں جبکہ پاکستان کو فوری بالی کے لیے کچھ تیس ارب ڈالرز کی ضرورت ہے جبکہ معزوج کے ساتھ سلابزدگان کی مکمل بالی کے لیے تیس ارب ڈالرز کی ضرورت ہے جبکہ فوری بالی کے لیے کچھ ساڑھے سولہ ارب بلین ڈالرز کی ماز کے ساتھ سولہ ارب ڈالرز کی ضرورت ہے سولہ سکسٹین پائنٹ سکس بلین ڈالرز کی ضرورت ہے سو آج کے روز ہونے والی اس کانفرنس میں کچھ دس بلین ڈالرز کے اردگرد کی رقم جو ہے وہ ان کے اعلانات ہو چکے ہیں مختلف ملکوں کی جانب سے وعدے کیے گئے ہیں یہاں پر ایک ایک ڈیفرنشیٹ آپ دواغ میں رکھ لیجئے کہ یہ ملکوں کی جانب سے یہ پیسے دیے جانے کے اعلانات ہیں یہ دس بلین پاکستان کو دیے جانے کے وعدے ہیں نہ کہ یہ ایک پکی کمنٹمنٹ ہے کہ نہیں ہم آپ کو یہ پیسے فلان تاریخ کو اس فلان ٹائم پیریڈ میں ٹرانسفر کرنے والے ہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جسے لے کر ہمیں سب کو دیان دینا ہوگا بات کچھ یوں ہے کہ کچھ ایک بلین ڈالر ایشین انویسمنٹ بنک کی جانب سے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں ایک ملین ڈالر سعودی عربیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا نائٹی تری ملین ڈالر کا یورپین یونین کی جانب سے اعلان کیا گیا اسی طرح سے ایٹی ایٹ ملین ڈالر کا جرمنی کی طرف سے ون ہنڈر ملین چائنا کی طرف سے فور پائنٹ ٹو ملین ڈالر اسلامی ترکیاتی بنک کی طرف سے اور پھر سو ملین ڈالر یو ایس ایڈ کی جانب سے اور تری فوری فائیف بلین ڈالر 45 ملین ڈالر مازریت کے ساتھ فرانس کی جانب سے اعلان کیا گیا یعنی کہ کل ملا کر مجموعی طور پر یہ ساری رقم جو بنتی ہے کچھ 10 ملین ڈالر بنتی ہے 10 عرب ڈالر کی بنتی ہے اب پاکستان کی جو ضرورت ہے فوری بالی کے لیے وہ 16.3 بلین ڈالر کی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس اعلان کے بعد پاکستان پہ جو اس وقت خطرہ پوری طرح سے کھڑا ہے بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ پانی اب سر کو بھی ڈوبونے والا ہے چونکہ آپ کے پاس محض آنے والے 23 یا 22 دنوں کے لیے بھی ریزرز کافی نہیں بچے کہ آپ اگلے 23 سے 24 دن اس ملک کو چلا سکیں یعنی کہ ڈیفالٹ کا خطرہ دن بدین آپ کے قریب ہوتا جا رہے ہیں آپ ڈوبتے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کانفرنس کے بعد ان تمام تر اعلانات کے بعد ان وادو کے بعد کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا تو اس کا کچھ ملا جلد سا جواب کر دیا جائے تو وہ یہ ہے آسان اور سادہ الفاظ میں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ معلی رکھتے ہیں اور ڈیفالٹ کے تناظر میں بھی رکھتے ہیں چونکہ ان موالے کی جانب سے جب امداد کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں تو مختلف جو عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ فلان فلان علاقے پاکستان میں ہونے والی تباہ کاریوں کو لے کر فلان فلان ملک فلان فلان ملٹائی نیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ پاکستان کو امداد دینے کی بات کر رہے ہیں تو چلے ہم بھی کچھ ان پہ رحم و کرم کر لیتے ہیں کچھ نظمی کر لیتے ہیں ان کے جو بیل آؤٹ پیکجز ہیں وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں انہیں جاری کر دیتے ہیں وہ تمام طرف فائنس ایک تو رہی یہ بات لیکن دوسری جو اہم بات ہے یہ جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ممکنات میں سے اور اس وقت تک جو خدشہ اور جس قسم کی امید ظاہر کی جاری ہے وہ یہی ہے کہ اب پاکستان ڈیفولٹ سے بچنا چاہیے چونکہ جو دیگر عالمی ادارے ہیں ان کا ٹرسٹ اپ ڈیولپ ہونا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑی فرست ہے جن لوگوں نے جن ممالک نے جن عالمی طاقتوں نے جن عالمی اداروں نے پاکستان کو آج کے روز سلاب کی تباہ کاریو سے نمٹنے کے لیے ان تمام تر پیسو کا کچھ دس ارب ڈالرز کا اعلان کیا ہے لیکن دوسری جو بات ہے وہ بھی بالکل وہ بھی سامنے ہے وہ بھی حقیقت ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس سے بالکل نظریں چھپائی بھی نہیں جا سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام تر اعلانات ہیں یہ وعدے ہیں جو کہ سیاسی اور سفارتی تحلقات کو نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک جانب سے کیے جاتے ہیں یہ اب ان ممالک پہ ہے کہ وہ آپ کو یہ پیسے ٹرانسفر کرے یا نہ کرے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہر صورت میں یہ دس بلین ڈالرز ملنے والے ہیں یہ دس ارب ڈالرز آپ کو ہر صورت میں دیے ہی جائیں گے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے یہ ریلائے کرتا ہے ان ممالک پہ جن کی طرف سے یہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ اگر وہ چاہیں اگر ان کی محشیت درست ہے اگر ان کے ملکی معاملات ٹھیک ہیں تو وہ یہ پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دیں آدھروائید ان کی مردی رہی اگر وہ نہ کرنا چاہیں نہیں بھی کر سکتے یہ ان پہ آئید ہے یہ تمام تر ذیمہ داری صرف ان پہ آئید ہے اب ہم انہی کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ یہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک جانب سے کچھ تین سالوں کا بھی ٹائم فرم دیا گیا ہے کہ تین سالوں تک وہ یہ تمام تر پیسے پاکستان کو ڈونیٹ کر دیں گے ہر سوال وحی پہ رکا ہوا ہے اور دیفنیٹلی اس کا جواب ملنا اس وقت تو اس سے کاثر ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ ہے بچ سکتا ہے یا نہیں برگ ایف اس ڈونر کنفرنس کی سائیڈ لائنز پہ وفاقی وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور وفاقی وزیر خزانہ بڑی اعتماد کے ساتھ بڑی اتمنان کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے بات کی آئی ایم ایف سے کہ وہ ہمیں پیسے دے دے ہمارا جو بیل آؤٹ پیکج ہے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیں دوسری طرف شہباز شریف نے بھی کانفرنس میں خداپ کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے اپیل کی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی نرمی بات لیں اس وقت بڑی ہی مشکلات سے دو چار ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی بہت نرمی کر لیجئے خیر یہ تو رہی ڈانر کانفرنس کے حالے والے لیکن دوسری کچھ اہم خبریں ہیں جو ملکی سیاست کو لے کر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین خبر کچھ یوں ہے کہ آج نو جنوری کے روز ہونے والے اجلاس میں پاکستان تاریخ انصاف کی پارٹی نرموں کے اجلاس میں باقائدہ طور پر عمران خان نے مبینا طور پر جس طرح سے درائے دعوے کر رہے ہیں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ پروید علائی کے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے چونکہ پروید علائی آتماعت کا ووٹ لینے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں آتماعت کا ووٹ لینے سے بھی مکر گئے ہیں وہ پیٹھ دکھا چکے ہیں عمران خان کو اس وجہ سے انہوں نے اپنا تمام تر غصہ پروید علائی پر نکال پھینکا ہے اور باقائدہ طور پر کہا ہے کہ پروید علائی کی کرپشن کی مجھے سے میری مقبولیت روز بر روز کم ہو رہی ہے میں میری شورت خراب ہو رہی ہے اس کافلی کی حکومت کی کرپشن کی وجہ سے جبکہ ایک نیا دور ویب سائٹ ہے ان کے مطابق جب کافلی کے رینموں سے بات کی گئی ان سے موقف لیا گیا تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان پیرنی ماز کے ساتھ اپنی خاتون اول بشا وی بی صاحبہ کی کرپشن اور پھر گھوگی صاحبہ کی کرپشن پر ایک بندے ڈالنے کے وجہے ذرا ادھر بھی آل اوال پتہ کر لیں ذرا ادھر بھی جانگ لیں کی کس طرح سے ان پچھلے تین سالوں میں پنجاب کی کا ہشر نشر گمایا گیا ہے بیرکیف معاملہ کیا ہے یہ تو آپ کی سامنے ہے لیکن اس خبر کی ایک اس کے پیچھے بھی کیوی کہانی ہے پروید علائی کی آج چھب عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے سو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اتنے زیادہ موٹ سوئنگز کرتے ہیں کہ ٹھیک کچھ دیر قبل ایک شخصیت کے بارے میں یر آئے رکھتے ہیں اور پھر ٹھیک کچھ ہی منٹس کچھ ہی لمحوں بعد اس شخصیت کے ساتھ مل بیٹھ کر ایسی خوشی بات چیت بھی کر لیں خبریں تو آتی رہتی ہیں اس قسم کی لیکن جو آخری اور سب سے اہم اور بڑی خبر ہے وہ عمران خان کی نا اہلی کو لے کر ہے ان کے ایک سابق دوست فیصل عباوڑا جو کہ ماضی میں ان کی بڑی قربت میں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 99.99% عمران خان کی نا اہلی مجھے نظر آ رہی ہے آج حامج میر کے پروگرم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اپنی رائے دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سمجھداری کی سیاست ہوئی تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے لاہور میں تین ہزار ایروپ کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی الزام لگا رہے ہیں سابق وفا کی وزیر نے کہا کہ پاکستان کسی صورت دیفالٹ نہیں ہوگا اس بار بھی فوج ہی پیسے لاکر دے رہی ہے آٹا کھانے کا نہیں لیکن جہازوں کے لئے ایندن ہے فیصل بابڑا نے کہا کہ کسی کو قانون کسی کو قانون سے بالا ترک کر دیا جائے تو انجام بہت برا ہوتا ہے اور یہی ہونے جا رہا ہے جب آدمی کرسی پر ہوتا ہے تو دل گردہ دکھا کر اس کا نام لیا جائے پروگرم میں شریع اسلام آدائی کورٹ کے ساتھ شرپ شاہی نے کہا کہ عمران خان کے خلاف توش خانہ میں کچھ ایسا نہیں ہے جبکہ دیگر بھی انہوں نے اس کے کاؤنٹر آگیومنٹس دیئے ہیں لیکن فیصل بابڑا نہ جانے کیوں اس طرح کی اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک اس وقت میں جبکہ عمران خان کئی سارے کیسیز بھی چل رہے ہیں ان میں سیدھا وائٹ کیس ہو یا پھر توش خانہ ریفرنس ہو یا پھر توہینی عدالت ہو یا پھر الیکشن کمیشن کے ریفرنس ہیز ہو ان تمام طرح کیسیز میں ایک چانس تو موجود ہے ایک پہلے موجود ہے کہ عمران خان مستقبل میں نا اہل ہو سکتے ہیں لیکن فیصل بابڑا کا یوں جس طرح سے لانگ مارچ سے قبل انہوں نے آکے یہ دعویٰ کیا تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ لانگ مارچ عمران خان کا لانگ مارچ خون جدہ ہونے جا رہے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے تین افراد کی تین انسانوں کی اس لانگ مارچ نے جانے لی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان پر قاتل آنا حملہ ہوا سو اس وقت بھی ایک خدشے کا اظہار تو فیصل بابڑا نے کر دیا ہے اب انتظار اس وقت کا ہے جب ہمیں اس عمل کے لیے یعنی کہ عمران خان کی نا اہلی کے لیے گراؤنڈ تیار ہوتا ہوا دکھائی دے گا